ہلو فرنڈز میں ہوں سمیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکاؤ ٹی بی دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ ڈبل ڈور کا فریز ہے اور اس کے نیچے کے سیڈ میں آگ لگ گیا ہے سوٹ سرکٹ کی وجہ سے تو فلال یہ سوٹ سرکٹ ٹائمر کی وجہ سے ہوگا میرا اندازہ تو یہی ہے اور ٹائمر بلکل جل کے راکھ ہوگیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کی طرف بلکل بیٹھ گیا ہے اور یہ پائپ ہے کنڈینسر کوئل کے جو گل کے نیچے آگیا ہے اتنا سب ہونے کے باوجود اس کمپریسر میں جو گیس ہے وہ ابھی ہے اس میں اور اس کو ڈاڑ چلا کے دیکھیں گے بھی کہ کمپریسر میں جو گیس ہے وہ ٹھیک سے کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو اس کے لیے صرف پہلے ہم کمپریسر چیک کریں گے اس کی ارث کمپریسر تو نہیں فکا ہے کئی کمپریسر کی وجہ سے ہی تو سوٹ سرکٹ تو نہیں ہوا ہمیں ایک ارث دیکھیں اور ایک اکر کے ٹرمینل پہ چیک کرنے ہوتے ہیں اگر ارث اور ٹرمینل پہ بتا رہا ہے تو یہ مانو چلو کمپریسر خراب ہے اور باقی تینوں ٹرمینل پہ باری باری دیکھنا ہے سب کا الگ الگ بتانا چاہیے اگر الگ الگ نہیں بتا رہا ہے تو یہ مانو چلو کمپریسر خراب ہوگا ہے جروری نہیں ہے کہ کمپریسر ارث ہو کبھی کبھی ایسے ہی خراب ہوتا ہے تو جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پھر انہیں اس کے سائیڈ میں یہ تھوڑا سا ڈیمیز دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اندر کے سائیڈ میں بلکل صحیح ہے اس میں کیا ہے کہ کہیں پہ بھی تھوڑا سا بھی دھومن بھی تک نہیں لگا ہے وہ باہر باہر سائیڈ میں تھوڑا سا آگ لگا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر نیچے بلکل بھی ایک دم سہی ہے اس کو آپ چاہیں تو ملدہ بایسے اس تحتیم میں اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں لیکن اس کا کیا ہے کہ جس پہ کمپریسر رکھا ہوگا ہے وہ لیپٹ سائیڈ کا جل گیا ہے اس سائیڈ کا جل گیا ہے تو اس کو پورا میں چین کرنا پڑے گا کمپریسر جس میں رکھا ہوا یہ والی سیٹ پوری بنا کے لگانی پڑے گی جب جا کے یہ ٹھیک سے فریج رکھا رہے گا کیونکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں لیپٹ سائیڈ میں ایک انگٹ رکھا ہوا ہے جب جا کے یہ فریج سیدھا ہے ٹائیمر بلکل دیکھ رہے ہیں بلکل اسی پلاسٹک کا جس پہ کمپریسر رکھا ہوا ہے وہ پلاسٹک ہے اور اسی میں بلکل چپ گیا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ٹائیمر یہاں پہ تھا یا نہیں تھا اور یہ ٹائیمر مجھے لگتا ہے پانی کی وجہ سے سوٹ ہوا ہوگا کیونکہ پانی گر رہا تھا پھلال آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی سوکھا ہے سوکھا اس وجہ سے کیونکہ کافی دنوں بعد میں آیا ہوں مطلب کسٹمر نے دوسرا فریج لالیا تھا تو میں کافی دن بعد آیا ہوں قریب پندرہ بیس دن تو جب تک یہ سوک گیا ہے یہ ٹائیمر گئی ہے اب اس کو ہم ڈائرٹ ریلے سے لگا کے کمپریسر چیک کریں گے ریلے اس کا صحیح ہے ریلے ورلوڈ دھو لو ہم اسی ریلے ورلوڈ سے چلائیں گے اس کو پھلال اس سے مجھے نہیں لگتا چلانا بہتر ہوگا ہم ڈائرٹ ہی چلائیں گے اب ہم ڈائرٹ ہی چلائیں گے ای ڈائرٹ ہی چلائیں گے ای ڈائرٹ ہی چلائیں گے اس ربانگ ہے ایسبر 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 کیا اس으로 ل librتا سarle جعل اس پramا ناما لمقتا qu Sorry اس ربھی ہوتا اس سال اس پر ایسر ایسبر موسیقی 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 امپیر میٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 0.9 ون پہ بھی جا رہا ہے اس کا مطلب گیس اس میں ہے اور ہیٹنگ بھی ہو رہا ہے گیس تو پکا اس میں ہے اب اس میں کیا ہے کنیکشن وغیرہ کرنے پڑے گے ٹائمر وغیرہ لگا کے پورا وائرنگ باہر باہر کرنے پڑے گی جب جب یہ فریز ہے ہی چلے گا ہی دیکھوارا ہے اس کے لئے کیا ہے موسیقی موسیقی شکریہ شکریہ موسیقی 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 موسیقی